بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سال ماہ رمضان سے پہلے گھمسان شروع ہو جاتا ہے اہلِ عزیز حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ آٹھ رکعت تحجد کی نماز پڑی ہے یہی رمضان کی تراویہ ہے جبکہ احناف پورا زور یہ ثابت کرنے پر لگاتے ہیں کہ تراویہ کی رکعتیں بیس ہیں خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کا آغاز ہوا ہے اور اس وقت سے اب تک اس پر عمل ہو رہا ہے اس موضوع پر اب تک سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں ہر فریق نے اپنے موقف کے دلائل پیش کیے ہیں اور دوسرے فریق کے دلائل کا رد کیا ہے لیکن یہ مسئلہ اب تک تے ہو پایا ہے نائندہ اس کے تے پانے کی امید ہے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ امت کے بہترین دماغوں نے اپنی صلاحیتیں بے مصرف کاموں میں سرف کی ہیں اور اب بھی انہی میں لگے ہوئے ہیں صحیح عادیت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں روزانہ رات کے آخری پہل میں ہمیشہ گیارہ رکعت یعنی آٹھ رکعت تحجد کی اور تیر رکعت وطر کی پڑی ہیں یہ بات صحیح مخاری میں آئی ہے اگر کوئی شخص اس کو معمول بنا لے تو وہ سنت نبوی کی پیروی کرنے والا ہوگا بعض احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں تیرہ رکعتیں پڑنا ثابت ہے یعنی دس تحجد کی اور تین وطر کی یہ احادیث یہی صحیح بخاری میں آئی ہے اس لیے اس کا شمار بھی سنت ہی میں ہوگا حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اہد خلافت کے دوسرے برس یعنی چودہ ہجری میں تراویہ کی باجمات نماز کا آغاز کروایا اس کی رکعت کی تعداد میں اختلاف ہے بعض روایات میں آٹھ رکعت ہی مذکور ہیں جبکہ بعض میں ہے کہ حضرت عمر نے بیس رکعتیں پڑے جانے کا حکم دیا تھا اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا تھا کسی نے اس پر نکیر نہیں کی تھی اس لیے اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے بعض علماء نے یوں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابتدا میں آٹھ رکعتوں کا ہی حکم دیا تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو طویل قیام کرنا پڑتا تھا انہوں نے ذہمت محسوس کی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیس رکعت پڑے جانے کا حکم دیا اہل مکہ ہر چار رکعت کے بعد وقفہ کے دوران تواف کرنے لگتے تھے اس کا بھی ثواب ہے اہل مدینہ ثواب میں ان کی برابری کی خاطر تواف کی جگہ نوافل پڑھنے لگے اس طرح ان کی رکعتوں کی تعداد چھتیس ہو گئی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعض رحم اللہ کے دمانے سے چھتیس رکعتیں پڑھی جانے لگی تھی چنانچہ مالکیہ نے اس رائے کو اختیار کر لیا رمضان کی راتوں میں عبادت کی غیر معمولی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے تراویح نفلی عبادت ہے اسطلاحی طور پر سنت کا شمار بھی نوافل میں ہوتا ہے جو شخص جتنے زیادہ نوافل پڑھ لے اتنا ہی اسے ثواب ملے گا اس لیے تراویح کی تعداد کو بحث و جدال کا موضوع بنانا دانشمندی نہیں ہے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ علامہ ابن تیمیہ رحم اللہ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے انہوں نے لکھا ہے اختباس قیام رمضان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکتوں کی کوئی تعداد متین نہیں فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں کبھی تیرہ رکتوں سے زیادہ نہیں پڑھی ہے لیکن آپ ہر رکت میں طویل قیام کرتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں باجمات نماز تراویح شروع کروائی تو وہ بیس رکت تراویح اور تین رکت وطر پڑھاتے تھے رکتوں کی تعداد زیادہ ہو جانے کی بنا پر وہ ہر رکت میں مختصر قرارت کرتے تھے اس سے نماز پڑھنے والوں کو آسانی ہو گئی کہ انہیں طویل قیام نہیں کرنا پڑتا تھا بعد میں صلف میں سے بعض لوگ چالیس رکتیں تراویح اور تین رکت وطر پڑھنے لگے بعض لوگوں نے چھتیس رکات تراویح اور تین رکت وطر پڑھنے شروع کر دی ان سب کی گنجائش ہے چاہے جتنی رکتیں پڑھ لی جائیں بہتر ہے نمازیوں کے حالات کے اعتبار سے افضل حکم بدلتا رہتا ہے اگر کوئی شخص طویل قیام کر سکتا ہے تو اس کے لئے دس رکت تراویح اور تین رکت وطر پڑھنا افضل ہے جیسا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں کرتے تھے اور اگر وہ طویل قیام نہیں کر سکتا تو اس کے لئے بیس رکت پڑھنا افضل ہے جیسا کی مسلمان کرتے ہیں یہ تعداد دس اور چالیس کے درمیان ہے اگر وہ تراویح میں چالیس رکتیں پڑھ لے یا اس کے علاوہ کسی تعداد میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے اس میں کچھ کراہت نہیں ہے متعدد امام احمد وغیرہ نے اس کی سراحت کی ہے جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ قیام رمضان میں رکتوں کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے متعین ہے جس میں کمی یا ذاتی نہیں کی جا سکتی وہ غلطی پر ہے اختباس ختم یہ علامہ عبر تیمیہ کے فتاوہ میں یہ ان کا فتوہ مذکور ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین